الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذرنه فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ومولانا وحبيبنا وشفینا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعوني احببكم الله ویغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور ورحیم ان نسن رضی اللہ تعالیٰ ان قال جاء عرابی إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول اللہ مت الساعة قال ویحك ما عادت لها قال انسن فکانه قد استقان ثم قال یا رسول اللہ واللہ ما صلیت من سلوات کثیرہ ولا سنت من سیام کثیرہ ولا تصدق من صدقات کثیرہ ولیکن نیحب اللہ ورسوله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرغم آمن احبب فقال انسن رضی اللہ تعالی عنہ واللہ ما فرحنا بعد الاسلام فرحنا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرغم آمن احبب ثم قال انسن واللہ انی يحب اللہ ورسوله ثم قال وانی يحب ابا بکر وعمر او کما قال صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولهم نبی جل کریم ونحن والا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی اللہ وسلم دائماً نبدا انا حبیبت خیل الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجع شفاعته بكل حول من اللہوال مبتحمی اللہم صلی اللہ وسلم وبارک على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله والسحب فما تحبه وترضاه ودد ما تحبه وترضاه بعدد كل ذرة دن الف الف مرہ میرے بھائیو میں اکدہاتی اور بدوی سا آدمی ہوں اور مجھے ایک انتہائی متمدن جگہ پر آ کر اصحاب علم کے سامنے بیٹھنا پڑ رہا ہے اور اسے اپنی سعادت بھی سمجھتا ہوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ مبتدی اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے امام بخشا جاتا ہے تو کبھی کبھی سامین اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بیان کرنے والا بخشا جاتا ہے ایک سبق ہے اس کا آپس میں مذاکرہ کرنا ہے اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اور آپ تو الحمدللہ اصحاب علم و عمل ہائیں اللہ اور زیادہ مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے نظریہ جسے عموماً اعتقاد کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے اور ایک ہے عمل عمل ہے بیشہ نظریہ کے تابع ہوتا ہے نظریہ اگر بنا ہوا ہوگا تو مشکل سے مشکل عمل آسان ہو جاتا ہے اور اگر نظریہ نہ بنا ہوا ہو تو بعض افعہ بہت آسان عمل بھی مشکل نظر آتا ہے اسی لئے آقا نامدار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد والی زندگی وہ آقا نامدار کی جو اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی ہے وہ بھی قابل اتباع ہے بلکہ آقا نامدار نے اللہ کی حکم کے تحت اپنی نبوت کی صداقت کے لیے اپنی زندگی وہی پیش فرمائی ہے جو اعلان نبوت سے پہلے کی ہے جیسے اللہ کا ارشاد ہے لقدر بستفیقم عمرم من قبل ہی افلا تاکلون کہ لوگوں تمہارے سامنے میں نے ایک وقت گزارا ہے چالیس سالہ وقت تو وہ پوری زندگی تمہارے ہاں کھلے انداز میں گزری ہے تو اسی زندگی کو دیکھ لو کہ اس میں کوئی جھول نظر آئے کوئی کمی نظر آئے تو اللہ کے فضل و کرم سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی قابل رشک ہے لیکن بطور دلیل کے جو پیش کیا جاتا ہے وہ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے تقریباً تئیس سالہ ہے ان میں سے تیرہ سالہ تقریباً مقام کرمہ کی زندگی ہے اور دس سالہ مدینہ طیبہ کی زندگی ہے تیرہ سالہ زندگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کرمہ کی زندگی ہے اس میں آپ نے کسی بڑے فرائض میں سے عمل کی دعوت نہیں دی وہ ذہن بنایا ہے فکر ہی بنایا ہے تیرہ سالہ زندگی میں فکر ہی بنایا ہے باقی یہ سارے فرائض نماز اور اس کے طرق طریقے روزے اور اس کے سارے مسائل حج وغیرہ یہ سب حج تو خیر ویسے بھی بہت بعد میں فرض ہوا زکاة بھی تو یہ چیزیں جو ہیں نبی پاک نے ذہن بنایا جب ذہن بنایا تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ وہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انسان آج جب سوچتا ہے سنتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا واقعتاً ایسا ہوا تھا حالانکہ وہ واقعتاً کیا یقیناً ہوا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فکر بن چکا تھا ویسے تو آقا نامدار حضور پرلور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ نظریاتی ہی تھا ذہن بنانے کا ہی تھا لیکن تین چیزوں پہ عموماً زیادہ زور دیا اور وہی خلاصہ ہے پورے دین کا ایک یہ کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا خالق و مالک بھی اللہ ہے اور جو نہیں نظر آ رہا اس کا خالق و مالک بھی اللہ ہے اور جو نظر آ رہا ہے یہ بہت تھوڑا ہے جو نہیں نظر آ رہا وہ اس سے اتنا زیادہ ہے کہ اس کا کوئی پرسنٹیج نکالنا بھی بڑا مشکل ہے کہ جو نظر آ رہا ہے میری نگاہ میں یہ کتنا ہے یہ تو میرے خالے آپ کے اسی سکھر کا بھی پتہ نہیں لاکمہ حصہ ہو تو شہد کہ جائے گے پورا جہان تو ذہن بنایا کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا خالق و مالک بھی اللہ اور جو نہیں نظر آ رہا اس کا خالق و مالک بھی اللہ دوسرا جو ذہن بنایا وہ یہ کہ سب سے بڑا سچ سب سے بڑی صداقت سب سے بڑی حقیقت اور حقیقت اور سچ ہوتا اسی لیے ہے کہ وہ تصدیق کا محتاج نہیں ہوتا ساری دنیا مان لے تب بھی وہی حقیقت ہے کوئی بھی نہ مانے تب بھی وہی حقیقت ہے تو آقا انامدار نے ذہن بنایا کہ سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑی صداقت وہ ہوگی جو آقا انامدار حضرت محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے گی عموماً چار حالتیں ہوتی ہیں انسان کی جاگنے کی سونے کی پھر جاگتے ہوئے امدن اور جان بوجھ کر اور یا بھول کر یہ اللہ کے نبی کو ہی یہ حیثیت حاصل ہے اور کسی کو بحثیت ضابطے کی یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ ان چاروں حالتوں میں ان کی زبان سے جو نکلے وہ سچ اور حقیقت جاگتے ہوئے بولے تب بھی سچ اور حقیقت سوئے ہوئے بولے تب بھی سچ اور حقیقت جان بوجھ کر بولے تب بھی سچ اور حقیقت اور اگر بھول کر کوئی بار زبان سے نکلے تو وہ بھی سچ اور حقیقت کا مجسمہ ہو یہ چیز اور کسی کو بحثیت ضابطے کے حالانکہ سیدنا صدیق اکبر کا جو ہے وہ ان کا لقم ہی صدیق ہے سچ کا مجسمہ لیکن ان کو بحثیت ضابطے کے نہیں کہا جا سکتا کہ بھول کر بولیں گے تو وہ بھی بلکل ہی سچ سچ اور حقیقت ہوگی سوئے ہوئے بولیں گے تو تب بھی سچ اور حقیقت ہوگی نہیں اللہ کے نبی کو یہ بحثیت ضابطے کے حاصل ہیں کہ جان بوجھ کر بولیں تب بھی سچ اور حقیقت بھول کر پڑی کام ہو جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت تب تیسری چیز جس کا ذہن بنایا اور جس میں بہت بڑی غفلت آج چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ذہن یہ بنایا کہ جس جہان میں تم رہ رہے ہو زندگی یہ نہیں ہے زندگی ایک آگے آ رہی ہے یہ زندگی تو اس زندگی کے لیے ایک بیج ڈالنے کا موقع اللہ نے دیا ہے اب دنیا مذرات اللہ آخرہ دنیا جو ہے وہ آخر اپنے کھیتی اٹھانے کے لیے کوئی بیج ڈالنے کا جو موقع ملتا ہے یہ تھوڑا سا وقت ملا ہے اصل اور آج زیادہ تر اسی دھوکے کی وجہ سے ہم ان برکات و سمراز سے محروم ہیں جو اس حقیقت کو نہ پانے کی بنیاد پر ہمارے ہاں وہ پنجابی میں ایک مشہور ہے معاملہ تو میں یہ یہ جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا یعنی یہی جہان مٹھا ہے اگلا کس نے دیکھا ہے آقا نے ذہن یہ بنایا کہ میرے امت کے لوگوں تم نے نہیں دیکھا میں نبوت کی آنکھ سے نبوت کی بسارت اور بصیرت دونوں سے جانتا ہوں کہ یہ زندگی یہ نہیں یہ زندگی آگے آگئی یہ جہان کون سے جہان ہے جس میں فیرون حکومت کر رہا ہے اور اللہ کے سچے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مجرموں کی اتنا سامنے کھڑا کیا جا رہا یہ جہان کون سے جہان ہے جہان نمرود اور شداد جیسے بد وقت وہ حکمران ہیں وظاہر اسباب عالم کے وہ مالک بنے بیٹھے ہیں اور نبیوں کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں ڈالے جا رہا یہ جہان کون سے جہان ہے جہان شمر اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے فاسق و فاجر وہ حکمران بنے ہوئے ہیں اور جس سیدنا حسن جنت کی خوشبو آتی ہے ان کو زبا کیا جا رہا ہے اور قرآن نے کتنے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا جن مزرگوں کے ساتھ آپ کا تعلق الحمدللہ آپ جانتے ہوں گے کہ کتنے وزن کے ساتھ اللہ کی ویسے ہی ہر بات سچی اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے لیکن اللہ بھی بڑے وزن کے ساتھ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ الْحَيَ الْحَيَوَانِ اِنَّا اَنَّا کے درجہ سے تاقید فرمائی جو قسم کے درجہ کی چیز جملہ اسمیہ استمرار و دوام کے لئے لائے پھر مبتدار خبر دونوں کو مارفہ لاکر جو ہے وہ حسر کا نمونہ پیش کیا پھر مبتدار خبر کے درمیان میں زمیر فسر لاکر اور زیادہ تاقید کر کے اللہ چار تاقید اور گویا کہ چار قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ میرے بندو جہان یہ نہیں یہ جہان آگیا رہا ہے اور یہی چیز ہے ہمارے لئے تو آگئے نامدار نے جو فکر بنایا میں اسی پر آپ کو ایک چھوٹی سے واقعہ سناتا ہوں احادیث مبارکہ میں آپ حضرات نے اکابر کی مجلسیں ہیں آپ نے سنا اور تقریبا تمام احادیث مبارکہ میں مختلف انداز میں وہ واقعہ آتا ہے بخاری شریف میں بھی زیادہ مشکاش شریف میں زیادہ نسوطن انہوں نے چونکہ رویت قلمانہ کے طور پر لیا ہے تو زیادہ جامعیت کے ساتھ امام مسلم نے تو اس کو خیر بہت سندوں سے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ اور ہمیں بھی امان و عدب کے ساتھ بار بار حرم شریف مدینہ تیبہ کی بھی حاضری نصیب فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زہر کی نماز میں تشریف فرما ہے نماز پڑھائی بعض میں اثر کب یہ آتا ہے لیکن زہر یہ ہے تو زہر کی نماز پڑھائی اور ہمیشہ پڑھاتے رہے ہیں آج جو نماز پڑھائی ہے آپ نے تو دو رکعتوں پر سلام کر دیا صحابہ انتہائی حیران بیٹھے ہیں کہ اب ہم یہ کیا ہو گیا زہر کی نماز یہ تو چار رکعتیں ہوتی ہیں تو اب پوچھے کون صحابہ فرماتے ہیں کاننا نالا روح سے نطیور مجلس نبوت میں روح اتنا ہوتا تھا کہ گوئے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں تو ایسے موقع پر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دل ہوتا تھا اللہ کرے کوئی دہاتی آجائے دہاتی بیچارے وہ سیدے سادھے ہوتے ہیں وہ بات کر لیتے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے ہیں تو بات میں فرماتے کہ لا تیار تفیل اسلام ولا دوا فیل اسلام بھئی یہ جو پرندے اڑا کے فالیں لے جاتی ہیں اور اپنی قسمت معلوم کی جاتی ہے جیسے عرب لوگوں کی عادت تھی کہ کوئی نیا کام شروع کرنا ہوتا تو صبح اٹھتے ڈھیلہ لیتے کسی درخت کے پاس جاتے کوئی ڈھیلہ مارتے پرندہ اڑتا اگر وہ قوہ قبوتر کوئی چیز دائیں طرف اڑ جاتی تو کہتے واللہ حاض نہ حسنا بھی یہ منحوس کام ہے کیونکہ قبوہ جو ہے وہ اٹھتی طرف اڑ گیا تو یہ میرا کام ٹھیک نہیں تو رسول اللہ نے فرمایا یہ پرندے اڑا کے قسمت معلوم کرنا یہ غلط طریقہ ہے جہلیت کا ایسا نہیں ماننے والے تھے اگلی بات جو فرمائی وہ تو آج زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا ہمیں یاد ہے کوئی مہمان بھی آتا تھا تو ایک گلاس ہوتا تھا گلاس ذرا بڑے ہوتے تھے تو اسی سے ہر کوئی پانی پیتے تھے اور ویسے مشہور بھی ہے کہ سور المومن شفا ایمان والے کا جوٹھے میں بھی اللہ نے شفا رکھ ہے رسول حیاء بس حال ایک اچھانک آدمی کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا ماذا کل تھا یا رسول اللہ آپ نے کیا فرمایا فرمایا بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی وہ کہتے یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں بیماری نہیں لگتی میں اوٹھوں کا چرواہ ہوں اور میرا اوٹھوں چرانے کا کام ہے اور میرے اوٹھ بلکو ٹھیک ٹھانک ہوتے ہیں اور اچانک ایک کو خارش لگتی ہے تو دوسروں کو بھی لگ جاتی ہے آپ فرما رہے ہیں کہ بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی میرے سامنے لگ جاتی ہے اور ہمارے جیسا بچارہ کوئی ناکست علیل میں بلعمل وہ کیا آقا نے فرمایا کہ کیا آپ نے کہا جنہوں نے نہیں سنا وہ بھی سن لیں تو انہوں نے کہا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ بیماری متعدینی ہوتی میرے سامنے اٹھوں میں لگ جاتی ہے ایک کو خارش ہوتی ہے دوسروں کو لگ گئی تو آقا نے معصومہ اندال نے نبوت کے تد پر فرمایا ایک مقام میں ہے کہ ماجر دوسرے مقام میں آتا ہے کہ کیف آد اول یہ تو جو کہہ رہا ہے کہ وہ بیماری لگ جاتی ہے تو وہ پہلے خارش کہاں سے لگی تو وہ کہتے ہیں سلح اللہ نے لگائی تو آقا نے فرمایا باقیوں تو بھی اللہ ہی لگاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس کے مجھے سے لگی اگر بیماری نے لگنا ہوتا تو پہلے وہ کہاں سے لگی تو صحابہ چاہتے تھے کہ جو لائین حال معاملہ ہے وہ کسی دہاتی کے ذریعہ سے اب دو رقاتوں پر سلام ہے صحابہ اکرام پریشان بیٹھے ہیں بلکہ رویت میں آتا ہے ابو دعوت شریف بغیرہ میں مشکاش شریف میں بھی ایسے ہی آتا ہے صدیق و فاروق جیسے بے تکلف آقا کے مرید بھی بیٹھے ہیں لیکن وہ سارے کوئی بھی نہیں پونچ رہا تو سارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ آپ سے کیسے پونچے کہ زہر کی نماز میں دور رکاتیں کیسے ہو گئی کہ اچانک نسائی شریف میں جیسے آتا ہے ایک آدمی کھڑا ہوا بکھرے ہوئے بال وہ کہتا ہے اسے زلجدین کہتا تھا کہا جاتا تھا وہ کہتا ہے کہ اکرس رتس صلی اللہ ام نسید یا رسول اللہ یہ نماز کم ہو گئی ہے یا آج اللہ بھول گئے ہیں پرویت میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں صرر نا جدہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ چلو الحمدللہ اس نے پوچھ لیا تو آقا کے دو جواب ہیں ایک جواب ہے نماز بھی کم نہیں میں بھولا بھی نہیں اور ایک جواب ہے کہ تو وہ کہتا ہے کہ تو آقا پھر فرماتے ہیں میرے بھائی ان بندے آتے جاتے رہتے ہیں تو آپ اتنے صحاب علم میں بیٹھنے بارے لوگ ہیں وہ ایک بچارہ ہے ادھر ادھر گم رہا آپ سارے ادھر دیکھنا شروع ہو گئے تو رسول اللہ سم کے یہ دو جواب ہیں نماز کم نہیں ہوئی میں بھولا بھی نہیں وہ جاچ تھا وہ صحاب کچھ نہ کچھ ہو گیا صحاب اکرام سے پوچھئے تو آقا نے صحاب اکرام سے پوچھا یہ دو ہاتھوں والا صحاب یہ صحیح ہے یہ دو ہاتھوں والا کیا اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہا ہے تو اس پر بھی محدثین نے کتابیں لکھی ہیں حالان وہ عام سی چیزیں ہر ایک دو ہاتھی ہوتے ہیں تو جب رسول اللہ نے پوچھا صحاب اکرام سے کہ یہ دو ہاتھوں والا صحیح کہہ رہا ہے تو صحاب نے ارز گئی روح روح نبو سے ڈر گئے تھے ورنہ تو بات تو صحیح کہہ رہا ہے آج جناب نے دو رکعتیں پر سلام پیر دیا تو روح میں اتفقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ و صلی اللہ بن سے رکعتیں آپ پڑھے ہوئے اور آپ نے دو رکعتیں پھر ساتھ ملائیں اور پڑھائیں پڑھانے کے بعد آپ نے آخر میں اتحیات کے بعد سلام پیرا اور سلام کے بعد دو سجدے کیے جب دو سجدے کیے اب صحابہ اکرام کے چہرے مطارق پر تاجب کے آثار اور بڑھ گئے جو بات میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اب ہرے کو تو نہیں پتہ چل رہا لیکن حضور صلی اللہ علیہ و سلم تو بسیلت نبو سے مالا مال وہ سمجھ گئے کہ صحابہ اکرام حیران کیوں ہے وہ یہ تو ٹھیک ہے پتہ چل گیا کہ نماز کم نہیں ہوئی کیونکہ دو رکعتیں پہلے والی اور دو رکعتیں آتا رہے اور ساتھ ملا لیں البتہ ایک سوال ہو سکتا تھا وہ جو عموماً وہ یہ کہ اتنی جو درمیان میں گفتگو ہوتی رہی تو کیا اس سے نماز کا کوئی زمانے میں نماز میں نماز کے مطلقہ گفتگو کرنی جائز تھے وہ حضرات اصحاب علمی جانتے ہیں یہ بہت بعد میں ایسا ہوا کہ وہ بھی وقت بڑا تھوڑا ہے ورنہ میں آپ کو اس کے اور نمونے بتلاتا خیر وہ جب ایسا ہوا تو تعجب اس بات پہ ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ نماز کم نہیں ہوئی لیکن آقا کی زبان سے جو نکلا تھا کہ لم آنسا میں بھولا نہیں ہوں اور نبوت کی زبان سے تو خلاف واقع بات نکل ہی نہیں سکتی اور یہ سجدے کون سے کیے ہیں ان کا تو نامی سجدہ تو یہ صاحب ہے بھولنے کے سجدے آپ کی زبان فرما رہی ہے کہ میں بھولا نہیں ہوں اور سجدے صاحب کے کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو گیا اصل اس پر تو رویت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ تاجب دیکھا تو فرمایا کہ میرے صحابہ واللہ اللہ نفس محمد فقط ویسے نہیں فرمایا میں قسم کھا کہ رہا ہوں میں بھولا نہیں ہوں اور ویسے بھی اکل و شعور سے دیکھا جائے کہ بھولتا وہ ہے جس کا دماغ کم ہو ساری امت کا دماغ مل کے نبی کے دماغ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا بھولتا وہ ہے جو حجوم اللہ 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 نفس محمد بیدہ اللہ من سا میں بھولا نہیں ہوں ولكن انس سا اب آج کے دور میں یہ کیسے سمجھا جائے یہ حضرات ہمارے بزرگ اور حدیث و قرآن پڑھانے والے ہی آپ کو سمجھا سکتے ہیں ورنہ آج بیچاری امت وہ سارے کاموں میں لگے ایک ہمارے والا چھوٹے وقت میں یاد ہے کہ ہر آدمی چاہے گھر میں ہو چاہے کوئی ہو قرآن ضرور پڑھتے سکون کوئی کوئی پڑھتا تھا قرآن سارے پڑھتے تھے اور اب سکون سارے پڑھتے ہیں قرآن کوئی کوئی پڑھتا ہے حدیث مبارکہ کوئی کسی کسی کو اب یہ قرآن اور نبی پاک انشادات کی فصاحت بلاغت فرماتے ہیں میں بھولا نہیں ہوں ولیکن انسہ یہ صحابی علم سے پوچھئے نصی انسہ نسیانا مجرد اور نصی تنصی مزید کے باب میں فرق کیا ہے آپ نے فرمائے میں بھولا نہیں ہوں ولیکن انسہ صحابہ جب آکھے نامدار کی بات نکل کرتے ہیں تو یہ لفظ فرماتے ہیں واللہ انہو کان آقل الناس و اشجان الناس و احسن الناس اللہ کے نبی سب سے زیادہ خسن والے اللہ کے نبی سب سے بڑے بہادر اللہ کے نبی سب سے زیادہ آقل و شعور والے بلا شبہ ایسی فرمایا میں بھولا نہیں ہوں ولیکن اور کہیں آتا ہے اللہ کا نبی عموماً ایسا بھولا بھی نہیں کرتا فرمایا بھولا نہیں ہوں لیکن تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے میرے دماغ پر بھول ڈالی ہے کیوں کہ میں تو نہیں بھولتا آنے والے امام تو بھولا کریں گے نماز پڑھانے والے بھولا کریں گے وہ بھولنے کے صورت میں کیا کریں ولیکن انس سال اسنہ کہیں آتا ہے اسنہ کہیں آتا ہے اسنہ نہ بھولنے کے باوجود اللہ نے میرے دل پر تھوڑی دیر کے لیے بھول ڈالی ہے تاکہ مجھ نبی کا بھول نبی آنے والے وقت کے لیے سنت اور دین بن جائے یہ اللہ کے نبی کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ بھولنے کی حالت میں بھی جو زبان سے بات نکلی وہ بھی دین کا حصہ بس یہی ایک کمی ہے جو آج اللہ یہ پوری فرما دے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی حیثیت کو پہچانا نہیں ہے ورنہ نبی کی نبی حیثیت کو اگر پہچان لیتے تو آج گلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھ رہے ہیں اور شکلیں نبی اکوا کے مخالف کی بنائی ہوئی ہیں حالان کہ ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط الذین آنا امت علیہم یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا سیدھی راہ کن لوگوں کی جن پر تیرا انام اور تیرا کرم ہوا وہ علماء سے پوچھئے قرآن میں جاتا ہے اولائک الذین انام اللہ علیہ من النبی جین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ انام والے کون سے چار گروہ ہیں اللہ کے نبی صدیق شہداء اور صالحین تو آگے صافی کہا جا رہا ہے کیونکہ محبت کی سب سے مقبول علامت یہ ہوتی ہے کہ محبوب سے محبت ہو اور محبوب کے مخالفوں سے نفرت ہو ساتھی کہا جا رہا ہے غیر المغضوب علیہ ملد اللین یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن لوگوں پر تیرا غضب اور تیری لانت برس رہی ہے یا جو لوگ یہودوں نصارا یہودوں نصارا تو آپ نے فرمایا فمن اور کون اور دوسرے مقام میں آتا ہے کہ پوچھنے پر یا رسول اللہ ان کی کوئی خصوصی علامت تو آپ نے علماء سے پڑھا علماء سے سنا اللہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آقا کتنے وزن سے فرما رہے ہیں خالف الیہود و النصارا کہیں آتا ہے خالف المشرقین مشرق لوگوں کی مخالفت کرو یہود و نصارا کی مخالفت کرو کیسے فرمایا موچھیں کٹواؤ اور داڑیوں بڑھاؤ انگریز کے آنے سے پہلے کبھی کسی مسلمان نے داڑی نہیں اُڑھائی تھی آج مسلمان ہے کلمہ رسول اللہ سم کا پڑھ رہا ہے شکل نبی پاک مخالفوں کی ہے کلمہ نبی پاک کا پڑھ رہا ہے علم و عمل جو ہے وہ ان کے طرز پر کیا جا رہا ہے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھ جا رہا ہے اور لباس وغیرہ وضا قطع جو ہے وہ نبی پاک کی پسند نہیں ہے تو میرے بھائیو اصل نبی پاک نے جو فکر بنایا ذہن بنایا وہ یہی کہ سب سے بڑا سچ وہ ہوگا جو محمد الرسول اللہ کی زبان پر سے نکلے گا اگر اسی کو مضبوطی کے ساتھ اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بات ارز کر کے ختم کروں حساب علم بیٹھے ہیں آقا کے سامنے ایک دہاتی آکے بیٹھا ہے تازہ تازہ مسلمان ہے اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے سونے کی انگوٹھی مرد کے لئے حرام ہے اللہ کے نبی نے غور سے دیکھا وہ بیچارہ نہیں سمجھا تو رسول اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو انگوٹھی اتاری سونے کی اور ایک لفظ فرمائے کمال ہے جہنم کا انگارہ اٹھا کے تم اپنی انگوٹھی ڈال لیتے ہو سونے کی انگوٹھی کو نبی پاک مرد کے لئے جہنم کا انگارہ فرما رہے ہیں اور بالکل سچ ہے یہ کر کے نبی پاک گھر چلے گئے اب وہ بچارہ سیدھا سادھ بچارے کہ سونے کی انگوٹھی تھی نبی پاک پھنکی پریشان ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا خود خاتم کا میاں اٹھا لے اپنی انگوٹھی تیرے لیے حرام ہے تیری بیوے کے لیے جائز ہے بیٹی کے لیے جائز ہے بہن کے لیے جائز ہے عورتوں کے لیے جائز ہے مردوں ہمارا ایمان بھی اسی طرح یا اللہ بنا دے وہ کھڑے ہوا اور کھڑے ہوتے ہوئے ایک لفظ اس نے کہا کہ صدق تم اصحاب محمد آقا کے صحابہ تم سچ کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو یہ میرے لیے حرام میری بیٹی بیوی کے لیے جائز لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہوگی تو حلال ہوگی جس بات کو آقا انامدار نے پھینک دیا یہ قیامت تک پڑی رہے گی میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا یہ کہا گھر چلا گیا اگلی نماز میں آقا آئے دیانت کا زمانہ تھا انگوٹھی پڑی ہے تو فرما محافظہ رجل میں خاتم کیا ہوا اس شخص نے اپنی جنگ اٹھی نہیں لی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو بار بار اس کو کہا اللہ کے بندے تیرے لئے حرام تیری بیٹی بیوی بہو کے لئے جائز تو لے لے لیکن وہ کہ گیا ہے جس چیز کو اللہ کے نبی نے پھینک دیا وہ پڑی رہے میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے تلاش کرو اور کہو آقا نامدار تجھے اس دنیا کی زندگی بھی جنت کی خوش خبری دے رہے ہیں بھائیو جب تک یہ ذہن نہیں بنے گا ایمان میں کمال نہیں آئے گا اللہ آپ اور ہمیں آقا نامدار کی زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ ایمان محبت وعقیدت نصیب فرمائے آخر دعوان آنے الحمد اللہ رب العالمين سبحان اللہ وَبِحَمْدِكَ شَدْوَا لَا 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 لَا